نمشکار ساتھیوں آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ایک نئی ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جیسا کہ آپ سبھی کو بتا ہے کہ بی ایڈ پھشٹیئر کے ایکزام بیش تاریک سے سٹارٹ ہونے والے ہیں تو ہم آپ کو آپ کے سبجیکٹ چائلڈھوڈ ایم گرووونگ اپ بالی عوستہ ایم پرگرتی سل بالک میں اپورٹنٹ کوشٹنوں کا خزانہ لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ کو چلنا ہے اسی کڑی میں کسی شائر نے بھی آپ کو کہا ہے کہ سوچنے سے کہاں ملتے ہیں تمنہوں کے زہر چلنا بھی ضروری ہے منزل پانے کے لئے چلنا بھی ضروری ہے منزل پانے کے لئے تو ہم چلتے ہیں اپورٹنٹ کوشٹنوں کی اور آج کا ہمارا جو پہلا پرسن ہے اپورٹنٹ کوشٹن ہے جو آپ کو ایکزام میں آنے کے لئے ایکزام کے لئے کافی اپورٹنٹ ہے تو دیکھتے ہیں پہلا کوشٹن آپ دیکھیں کہ پہلا question کیا ہے ویقتیتو کا عرث جو چھوٹے questionوں کے اندر آنے آئے گا آپ کے وہ کیا آئے گا سر سے پہلے ویقتیتو کی unit ہے اس میں کیا آئے گا ویقتیتو کا عرث آپ کو آ سکتا ہے آپ اس کی reading ایک بار ضرور لگائیے گا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ویقتیتو کا عرث آپ کا چھوٹے questionوں میں آ سکتا ہے آپ اس کی reading ایک بار ضرور لگائیے گا second question ساتھ کی ساتھ سکرین سوٹ لیتے جائیے جیسے بھی آپ کو اچھت لگے آپ نوٹ کرتے جائیے جس سے آپ کو read کرنے میں آسانی ہو second question منو بیجیان کی بیدھیا جیسا کہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے منو بیجیان کی بیدھیا یہ ایک question آ سکتا ہے چھوٹے questionوں بھی بھی آ سکتا ہے لگوتراتم questionوں بھی بھی آ سکتا ہے اور اس کے آگے اس کے scope بھی آ سکتے ہیں کیا آ سکتے ہیں scope بھی آ سکتے ہیں منو بیجیان کی بیدھیاں اور scope اس کے بعد میں third question کی اور آپ نے چلتے ہیں تو third question ہمارا رہے گا reading جرور لگائیں آج یہ personوں کا خزانہ جس نے loot لیا وہ success ہو جائے گا اور جس نے نہیں لیا نہیں یہ اس کو read کیا تو وہ loot جائے گا دیکھئے fourth question fourth question میں آپ کو آئے گا بردی اور وکاس کے صدحانت آ سکتے ہیں بردی اور وکاس کے صدحانت بڑا important question ہے بردی اور وکاس کے صدحانت یہ آپ کو paper میں لگوتراتم question میں پوچھ سکتا ہے آپ اس کا screen shot لے سکتے ہیں ایک بار یہ پوری screen آ رہی ہے آپ کے سامنے اس کا screen shot لے سکتے ہیں اور ان کو read کر سکتے ہیں چلتے ہیں next question کی اور paper کافی نزدیک ہیں پڑھتے رہیے جو بھی آپ کو جہیں سے بھی important ملے پورے slabos کی reading کریے تاکہ numberوں میں کہیں کمی نہ رہے چلتے ہیں next question کی اور مانسک اور سنگیان آتمک وکیاس چھٹا question ہے آپ کا مانسک اور سنگیان آتمک وکیاس بڑا ہی بڑا ہی important question ہے مانسک اور سنگیان آتمک وکیاس میں آپ کیسے mental ہے اس کے بارے میں آپ لکھیں گے number seven ساتھ ماں question جو آپ کا ہوگا ویکتی تو آقلن ساتھ ماں question کون سا ہونے والا بڑا ہی آقلن یہ بھی مہتب پون question ہے اسی کڑی میں آپ کا آٹھ مہتب پون person ہو سکتا ہے بردی ایم ارث بردی کا ارث ایم سیدھانت بردی کا ارث آپ سے پوچھ سکتا ہے سیدھانت آپ سے پوچھ سکتا ہے جیسے بھی لگو اترات مک پر سن آئے گا اس میں آپ کو یہ question پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد میں نائن جو ہوگا وہ سرج نات مک تا کا ارث پوچھ سکتا ہے آپ سے سرج نات مک تا کا ارث جو بھی آپ کی creativity ہے اس کا کیا آپ کو سرج نات مک تا کا ارث پوچھ سکتا ہے آپ اس کو بڑی اطریقے سے read کرو گے تا کی آپ کو کوئی exam میں پریشانی نہیں آئے چلو اس کا screen shot سکرین shot لینے کے بعد next بڑھتے ہیں next question جو ہے ہمارا سما یو جن کا ارث next question ہمارا کیا ہے adjustment adjustment یعنی کہ سما یو جن کا ارث کی کس پرکار اپنے سما یو جن کر سکتے ہیں اس کا ارث لکھنا ہے سما یو جن کی سما یو جن کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اس کا ارث آپ کو یاد کرنا یہ important ہے next step چلتے ہیں ادھی گم کرتا ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے اس سے آگے جو question پہ پڑھوں گے ان کی ویڈیو دیکھنے کے لئے تب تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے دھنی واد